آج کا ہمارا ٹوپک ہے ویریے میں شکرادوں کیسے بڑھائیں جی ہاں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جن کے ویریے میں شکرادوں یعنی کٹادوں یا آپ اسپم کہہ لیں نہیں ہوتے ہیں وہ لوگ اولاد کی دولت سے محروم رہتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد بھی مایوس ہی رہ جاتے ہیں اور اولاد کی چاہت کچھ بھی کرنے پر ان کو مجبور کر دیتی ہے پھر بھی نتیجہ کچھ نہیں نکلتا ہے تو آپ کو مایوس ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آج میں آپ کو جو نسخہ بتانے والا ہوں یہ بلکل آسان اور بہت امدہ قسم کا آزمایا ہوا نسخہ ہے تو چلیے چلتے ہیں نسخے کی طرف لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویشٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل ہندی جڑی بوٹی نسخے کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لاش تک ضرور دیکھیں تو چلیے سبسکرائب ہم بات کر لیتے ہیں ویڈیو کے بارے میں ویڈیو کیسا ہونا چاہیے ویڈیو میں کتنے پرسینٹ کی ٹاڑو ہونے چاہیے یعنی اسپمز اور کتنے موٹل اور کتنے نون موٹل ہونے چاہیے سبسکرائب بات جو آپ کو کوئی نہیں بتائے گا وہ ہے پس سیلز کا بڑھ جانا اگر آپ کے ویڈیو میں پس سیلز کی ماترہ زیادہ ہو گئی ہے تو آپ کو یہ سبسکر مین پروبلم ہے اسی کے اوپر ساری کہان ہی ہیں تو چلیے سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ویڈیو کیسا ہونا چاہیے تو دوستو ویڈیو ویڈ کلر کا ہونا چاہیے اور ایک دم گاڑا ہونا چاہیے دوسری بات ہم کرتے ہیں قوانٹیٹی کی تو ٹوٹل کتنی قوانٹیٹ ہونی چاہیے یعنی ہمارے سپمز کتنے ہونے چاہیے تو ہر ریپورٹ کے مطابق الگ الگ ہوتا ہے لیکن کم سے کم کم سے کم 49% یعنی 49 ملین 49 ملین سے لے کے 928 ملین تک یعنی ایک ایمیل ویڈی کے اندر 49 ملین یا 928 ملین شکرانگوں کو ہونا ضروری ہے اگر 49 سے نیچے ہیں تو آپ کو اس کا علاج کرانا لازمی ہے آپ کرتے ہیں چلو موٹیلیٹی کی بات تو موٹیلیٹی میں دو ترہ کے شکرانگوں ہوتے ہیں ایک پروگریسیو ہوتے ہیں اور ایک نون پروگریسیو ہوتے ہیں پہلے آپ موٹیلیٹی کا مطلب سمجھے موٹیلیٹی مطلب وہ شکرانگوں جو زندہ یا مردہ ہے ان کو موٹیل کہا جاتا ہے ٹھیک اس میں دو چیزیں ہیں ایک پروگریسیو اور ایک نون پروگریسیو پروگریسیو مطلب جو آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور نون پروگریسیو جو وہیں کے وہیں ٹھہرے ہوئے ہیں یا گھوم پھر کے وہیں آ جاتے ہیں ان کو نون پروگریسیو کہا جاتا ہے تو پروگریسیو یعنی جو آگے بڑھنے والے کیٹاڑو ہیں وہ تقریبا 32 سے لے کے 75 پرسینٹ تک ہونے چاہیے اگر 32 سے نیچے ہیں تو آپ کو اس کا علاج ضروری ہے اب چلی ہی لاشٹر میں کر لیتے ہیں پس سیلز کی بات تو دوستو پس سیلز یہ ایک مواد ہے جو آپ کے پشاپ کے ساتھ نکلتا رہتا ہے اور جب تک یہ پس سیلز آپ کے اندر رہتا ہے تب تک آپ چاہیں لاکھوں روپے کی دوائی کھا لیں یا بہتر سے بہتر جو بھی سب سے اچھی دوائی ہو وہ کھا لیں لیکن وہ فائدہ نہیں کرے گی جب تک کہ آپ کے اندر پس سیلز کی ماترہ بڑھی ہوئی ہے تو ہمیں ان ساری چیزوں کا علاج کرنا ہے اب چلیے بات کرتے ہیں نسخے کی ہمیں کون کون سی چیزیں چاہیے تو آپ اس کو پہلے نوٹ کر لیں اور دھیان سے سنیں سب سے پہلی چیز لینی ہے ہمیں بہمن سرک دوسری چیز لینی ہے ہمیں بہمن سفید تیسری چیز لینی ہے کالی موسلی اور چوتھی چیز لینی ہے ہمیں سفید موسلی پانچوی چیز لینی ہے ہمیں چھوٹا گوکھرو اور چھٹی چیز لینی ہے ہمیں اشوگندہ ساتوی چیز لینی ہے ہمیں سالب پنجا اور آٹھوی چیز لینی ہے ہمیں سالب مشری نوی چیز لینی ہے ہمیں مستگی رومی دسوی چیز تباشیر اور گیاروی چیز تخمے تالمخانہ یعنی تالمخانے کے بیج باروی چیز سونف اور تیرے چیز ہے کشتہ نقرہ ایک بار پھر سے دھیان سے سن لیں اور ان کی کوئنٹریٹی کتنی کتنی چاہیے وہ بھی آپ دھیان سے سنیں بہمن سرک 20 گرام بہمن سفید 20 گرام کالی موسلی 20 گرام سفید موسلی 20 گرام گوکھرو 50 گرام اشوگندہ 50 گرام سالب پنجا 20 گرام سالب مصری 20 گرام مستگی رومی 20 گرام تباشیر 20 گرام تخمے تالمخانہ 50 گرام سونف 50 گرام کشتہ نقرہ 5 گرام تو یہ ساری چیزیں لینے کے بعد میں سب سے پہلے آپ اس چیز کا دھیان رکھیں کہ یہ ساری چیزیں ایک نمبر کی اوریجنل ہونی چاہیے ہیں خاص کر کے سالب پنجا سالب مصری اور مستگی رومی ان تین چیزوں کا آپ کو بہت زیادہ خیال لگنا ہے کیونکہ یہ تھوڑی سی کوشٹلی ہیں تو اس میں زیادہ تر دھاندلی ہوتی ہے ٹھیک تو یہ آپ کو بہت جاش پرک کر کے لینی ہے تو ان ساری چیزوں کو لینے کے بعد میں ان کو صاف ستھرا کر لیں اور جو چیز سکھانے کے قابل ہیں ان کو آپ پہلے سکھا لیں اور اگر سوکھی سکھائی ہیں آسانی سے پس جائے تو آپ ان کو باریک سفوب بنا لیں سفوب سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کتنا باریک کرنا ہے تو سفوب بنانے کے بعد میں لاشٹ میں آپ کو کشتہ نقرہ اس میں شامل کر لینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے مکس کر کے آپ کسی کانچ کے جھار میں اس کو محفوظ کر لیں یعنی بھر کے رکھ لیں اور اس کا صبح اور شام دو ٹائم آپ کو استعمال کرنا ہے صبح کو اور شام کو پانچ گرام صبح آپ کو استعمال کرنا ہے اور پانچ گرام شام کو آپ کو اس کا استعمال کرنا ہے کس چیز سے استعمال کرنا ہے تو آپ اس کو دودھ کے ساتھ میں استعمال کریں کم سے کم آپ اس کو چالیس دن استعمال کریں ٹھیک اور چالیس دن جب تک آپ اس کو استعمال کریں تب تک آپ بی بی کے پاس بلکل نہ جائے یعنی جتنا آپ بچیں گے اتنا ہی زیادہ آپ اس کا بینفٹ پائیں گے ورنہ اگر بی بی کے پاس آپ جاتے ہیں تو جو آپ کی اسپم کاؤنٹنگ ہے وہ ختم ہوتی چلی جائے گی تو اس طرح سے آپ بلکل بھی اسپم کاؤنٹ نہیں کر سکتے تو آپ کو کوشش کرنی ہے کہ بلکل بھی دوائی کے دوران آپ نے ہمبستری نہیں کرنی یعنی سمبھوگ نہیں کرنا ہے اگر آپ اس طرح سے اس کو استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ چالیس دن میں آپ کی پروبلم کا ہنڈڈ ون پرسنٹ سولیوسن ہو جائے گا ٹھیک تو سب سے پہلے آپ کو ایک کنڈیشن کو یاد رکھنا ہے وہ کنڈیشن کیا ہے کہ اگر آپ کے پیٹ میں کوئی خرابی ہے میدہ خراب ہے یا بدعازمی کی شکایت ہے یا گیس رہتی ہے یا قبض رہتی ہے تو سب سے پہلے آپ اس کو دور کریں اس کو دور کرنے کے لئے آپ ہمارا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس کی لنک ہم نے ویڈیو کے ڈسکریپشن میں دے رکھی ہے آپ وہاں جا کر کے پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیں اور اس میں جو نسخہ بتایا ہے اس کو استعمال کریں اس کے بعد میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ہنڈیو پرسنٹ اس کا ریزلٹ ملے گا تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ نسخہ بہت زیادہ پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کریں اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں تو دیکھتے ہیں